موسیقی آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر لیبوریٹری میں کیمیکل یا کوئی ایسی چیز گر جائے جس سے جراسیم پھیلنے کا خطرہ ہو تو ہم کیا کریں گے اگر لیبوریٹری میں کوئی چیز گر جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہمیں سپل کٹ کی ضرورت ہوتی ہے سپل کٹ ایک ایسا ڈبا ہے جس میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جن کا استعمال کر کے ہم سپل کو صاف کرتے ہیں سپل کٹ کے اجزاء مندرجہ زیل ہیں نیوٹرالائزیشن کیمیکل اس میں وہ کیمیکل شامل ہیں جو گرے ہوئے کیمیکلز کے اثر کو ضائل کر دیتے ہیں تیزاب کے اثر کو ضائع کرنے کے لیے سوڈیم کاربونیٹ یا کیلشیم کاربونیٹ استعمال کیے جاتے ہیں اساس کے اثر کو ضائع کرنے کے لیے سٹرک ایسڈ پاودر استعمال کیا جاتا ہے اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جو گرے ہوئے مایا کو اپنے اندر جزد کر لیتی ہیں جیسا کہ تولیا، ڈسٹر وغیرہ بروم اینڈ وائپر بروم اینڈ وائپر کی مدد سے ہم گری ہوئی اشیاء کو اٹھا کر پلاسٹک کے تھیلے یا ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں ڈسٹ بین اور کوڑے کا تھیلہ سپل کی صفائی کرنے کے بعد تمام اشیاء کو کوڑے کے تھیلے میں ڈالا جاتا ہے ڈس انفیکٹنٹس یا جراسیم کش کیمیکلز اگر کوئی ایسی چیز گر جائے جس سے جراسیم پھیلنے کا خطرہ ہو تو اس کے اوپر جراسیم کش کیمیکل ڈالا جاتا ہے اس کے علاوہ سپل کی صفائی کے بعد اس جگہ کو جراسیم کش کیمیکلز سے ساف کیا جاتا ہے بی پی ای یا حفاظتی کپڑے سپل کٹ میں حفاظتی کپڑوں کا ایک مکمل سیٹ بھی رکھا جاتا ہے چیک لسٹ یہ ان تمام چیزوں کی تفصیل ہوتی ہے جو سپل کٹ میں ڈالی جاتی ہیں اس چیک لسٹ کو سپل کٹ کے اندر رکھا جاتا ہے سپل کوشن سائن سپل ہو جانے کی صورت میں یہ سائن سپل کی جگہ سے تھوڑا دور لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی اس جگہ میں داخل نہ ہو سب سے پہلے سپل کے بارے میں لیبوریٹری میں موجود دوسرے لوگوں کو آگاہ کریں اس کے لیے سپل کوشن سائن استعمال کر سکتے ہیں سپل کٹ کو سپل والی جگہ پر لائیں اور پی پی ای یعنی حفاظتی کپڑے پہن لیں نیوٹرلائزیشن کیمیکلز یعنی کہ سوڈیم کاربونیٹ یا کیلشیم کاربونیٹ تیزاب کے اوپر اور سٹرک ایسٹ پاودر اساس کے اوپر ڈالیں اس میں تولیا ڈسٹر یا کسی جذب کرنے والی شے سے تمام مایا کو جذب کر لیں اگر گرنے والی شے کوئی ایسی چیز ہے جس سے جراسیم پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو جذب کرنے والی شے پر ڈس انفیکٹنٹ یعنی کہ جراسیم کچھ کیمیکل ڈال دیں اور کچھ دیر ایسے ہی پڑا رہنے دیں ان تمام چیزوں کو بروم اینڈ وائپر کی مدد سے اٹھائیں اور سپل والی جگہ کو جراسیم کچھ کیمیکل سے اچھی طرح صاف کر لیں اگر سپل کی جگہ پر شیشہ بھی گرا یا ٹوٹا ہو تو اسے فورسپ سے اٹھا کر شارپس والے ڈبے میں ڈال دیں سپل صاف کرنے کے بعد اس واقعے کا اندراج سکول کے ریکارڈ میں کروائیں اگر سپل زیادہ بڑا ہو تو اس کو اکیلے صاف کرنے کے بجائے استاد یا کسی دوسرے بچے کی مدد لیں